السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایک موڈل کریئٹ کرنا ہو بوسٹ ریپ کا یوز کرتے ہوئے اور کچھ جاوہ اسکپس کی لائبریری ہیں تو آپ اپنے موڈل کو کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو موڈل ایکچولی آپ کے پاس ایک پوپ اپ ہوتا ہے جب آپ یوزر کبھی بھی فرنٹ اینڈ پر کوئی بھی بٹن پر کلک کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک پوپ اپ شو ہوتا ہے جیسے آپ کو سامنے سکین پر نظر آرہا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک موڈل ہوتا ہے یہ موڈل ایکچولی ورک کر رہا ہوتا ہے یوزنگ جیکیوری اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بوسٹ ریپ کی کچھ لائبریریز ہوتی ہیں اس کے کارڈنگ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کوڈ کی طرف یہاں پر میں نے کچھ فائلیں انگلیوٹ کی ہیں جس میں میں نے سب سے پہلے سٹائل شیٹ کو لنک کروایا ہے اور میرے پاس ایج ایک لائبریری ہے جس کا نام ہے گوگل اپی ہے اس کی لائبریری ہے جو کہ جیکیوری کی لائبریری ہے جو کہ بلٹن ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس بوسٹ ریپ کی لائبریری ہے جو کہ میں یوز کرتے ہوئے یہاں پر ایک موڈل کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک کلاس کرنی ہوتی ہے ایک ڈیو کریٹ کرنا ہوتا ہے اس کا نام آپ کلاس دیتے ہو کنٹینر کنٹینر کی کلاس جو ہے وہ بائی ڈیفولٹ گیٹ ہوتی ہے آپ کے پاس سٹائل شیٹ سے جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا میں نے لنک یہاں پر کیا کیا ہوا ہے انیشیلائز کیا ہوا ہے then اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس جو موڈل اگزیمپل شو ہو رہا ہے وہ میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے then میں نے ایک بٹن بنایا ہے اس بٹن پر ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں data toggle کے نام کا ایک attribute ہے اس attribute کے according کیا کرتا ہے کہ وہ model کو open کر دیتا ہے اور جس model کو آپ نے open کرنا ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں data target میں اپنے model کو assign کر دیتا ہے یہاں پر آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں but according to this hashtag اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ID ہے اور اس ID کے according جو ہے آپ کا data target کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ایک model جو ہے ہم نے div create کیا ہوا ہے جس کا نام میں نے class add کیوئے model fat fat ایک اس کا effect ہے اور یہاں پر بھی ہم assign کرتے ہیں ایک ID attribute جس میں ہم یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک dialogue box ہے جو کہ یہ جب user click کرتا ہے button پر تو یہ سامنے dialogue box آکھے show ہو جاتا ہے تو جب آپ کبھی بھی آپ نے اپنے اکثر website میں دیکھا ہوگا کہ ایک button created ہوتا ہے اور جیسے users پر click کرتا ہے تو ایک form open ہو جاتا ہے جو کہ وہ form actually وہ ایک div کے اندھن glued ہوتا ہے اور اس div کو وہ call کر رہا ہوتا ہے by using data toggle attribute تو یہاں پر ہمارے پاس ایک میں نے یہاں پر جو ہے وہ ایک div create کیا ہوا ہے اس div کے اندر ہمارے پاس ایک class add model dialogue کی اس model dialogue کے علاوہ اس میں میں نے ایک model content model dialogue کیا ہے ہمارے پاس جو کہ آپ کے پاس جب میں اس button پر click کرتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس جو header بناوا آ رہا ہے model header یہ ہمارے پاس model dialogue کا ایک div ہے اور اس میں جو content ہم نے add کیا ہوا ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا model header اور اس کے برابر میں ایک button ہے جس کا cross کا نشان ہے اس پر جیسے میں click کرتا ہوں تو یہ close ہو جاتا ہے اس کے back end پر جو code چل رہا ہے وہ by default jcquery کے through code چل رہا ہے جو کہ میں نے اوپر assign کی ہوئی ہے یہاں پر یہ link آپ کو میں description میں دے دوں گا اور اس link کو آپ نے add کرنا ہے پہلے then اس کے بعد یہ work کرے گا otherwise یہ کام نہیں کرے گا تو یہاں پر ہمارے پاس جو button ہے close کا اور data dismiss اگر آپ کو data dismiss کرنا ہے تو یہاں پر اسے میں نے times add کیا ہوا اگر میں اس کو ہٹا دیتا ہوں تو ہمارے پاس جو cross کا sign ہے وہ چلا جائے گا تو جیسے میں click کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں آپ کا cross کا sign hidden ہو گیا ہے اسی طرح سے یہاں پر میں again add کر دیتا ہوں تاکہ وہ again visible ہو جائے then اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ایک heading ہے class model model adder جو کہ آپ کو visible ہے جو بھی آپ کو including آپ کو کوئی form add کرنا ہے یا آپ کو کوئی بھی اس کے علاوہ دوسرے elements add کرنے ہو تو آپ یہاں پر model body کے اندر add کر سکتا ہے ان case اگر مجھے یہاں پر ایک heading show کرانی ہے تو میں یہاں پر heading add کر دیتا ہوں اور جس میں میں کچھ بھی لکھتے دیتا ہوں اور اس کو میں again refresh کرتا ہوں page کو اور open model پر click کیا تو یہاں پر آپ کے سامنے heading visible in case اگر آپ کو یہاں پر کوئی format کرنا ہو یا پھر آپ کو کوئی بھی animations وغیرہ add کرنی ہو تو آپ اس model میں add کر سکتا ہیں اس کے بعد last میں ہمارے پاس تین section ہے پہلا section ہم نے complete کیا header کا دوسرا section تھا ہمارے پاس body کا and تیسرا option جو ہے ہمارے پاس section جو ہے وہ ہے footer کا footer میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس ایک button نظر آرہا ہے اس close کا جیسے user close پہ click کرتا ہے تو وہ آپ کا جو model box ہے وہ یہاں پر close ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس پہ click کیا تو یہ close ہو گیا آپ کے سامنے اور یہ میں نے یہاں پر include کیا ہوا ہے model fitter model fitter کے اندر میں نے یہاں پر class dvb button اور bit and default یہ actually bootstep کی library سے class add ہو رہی ہے اور data dismiss ایک attribute ہے جس کے according model کو وہ کیا کر دیتا ہے close کر دیتا ہے جب بھی user اس کو hit کرے گا وہ اس کو close کر دے گا in case اگر آپ کو اس کو aspect کے through بھی دیکھنا ہو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں right click کر کے جو بھی آپ کو code ہے وہ آپ یہاں پر visible ہو جائے گا اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ body میں جو جو چیزیں add کی ہیں وہ یہاں پر container ایک div ہے اور اس container div کے اندر یہاں پر دیکھیں model fitter add ہوا ہے یہاں سے in case اگر میں اس fat کو ہٹا دیتا ہوں اور میں enter کرتا ہوں اور اس کے بعد میں چلا دوں تو دیکھیں automatically fat کا کوئی effect نہیں آیا in case کہ اگر آپ یہاں پر fat add again کر دیتے ہیں تو اس کے بعد fat کا effect یہاں پر automatically show ہو جائے گا تو دیکھیں اس طرح سے آپ کے سامنے appear ہو رہا ہے تو thank you so much for watching my video and please subscribe my channel اور like کریں لوگوں سے share کریں thank you so much اللہ حافظ